وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَأَيْنَا حَتَّاتُ اسْكِنَهُ وَرْزَكَتَوَى وَتُمَتْتِ اَهُ فِيهَا تَوِيلًا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم آل محمد الہی اپنی عظمت دواستئی امام زمند زہور اجتاجی فرمائے الہی آمین میرا مولا اَسَا گُنْحَگَارَنُوِ جَگْ دُنِيَا اے فَنَا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیب فرمائے میرا مالک ساڑھے گناہ جڑے مولا اور ساڑھے درمیان ہائلن حسین بادشاہ دے صدقِ موف فرمائے بانی مجلس میرے بھائیاں دے عزت رزق بخت اور صحتج بے بہا اضافہ فرمائے ذکرِ عظیم دا سواب ذکرِ پاک دا سواب اس خاندان دے جملہ مرہومین دے نامِ عمالِ جدر فرمائے حاضرینِ مجلس دے بھی جملہ مرہومین دے درجات نو بلن فرمائے میرا مولا اپنی شان دا واسطے محبانِ محمد و آلِ محمدین قبرانوں منور اور روشن فرمائے تحدِ نگاہ کشادہ و وسیق فرمائے جنتِ حسین ابنِ علی علیہ السلام دا ٹکڑا کرام فرمائے ماشاءاللہ پچھلے سال اعلان ہویا ہی اس بارگاہ دی تعمیر دا میں نے یادے اور الحمدللہ اکسالچ میرے مولا دا اتنا سونہ محل اتنا عظیم گھر اتنی محبت نظر آ رہی اس دی تعمیر الہی اپنی عزت دواستی بانیانِ امام بارگاہ اور جنہ جنہ لوگاں نے اس کارِ خیر کارِ عظیمِ چھسا لیا دہمِ درمِ سخنے الہی اپنی عزت دواستی دین دنیا اور آخرت دا بلند حجر عطا فرمائے آمین آخ دیو تاکہ تُسی بھی اس سے شامل ہو جاؤ کارِ خیرِ جنہ میرا مولا مثالی حجر عطا فرمائے الہی اپنی عظمت دواستی آئید دن دیزت دواستی جو مریض آئے جو علیل آئے جو بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دیزت داست کا کل مریضہ نو شفاہ عطا فرمائے جڑے بے اولاد آئے انباب الحوائج حضرتِ شہزادِ علی ازغر علیہ السلام نو صدقے کامل الخلقت نیک نرینہ سالِ اولاد عطا فرمائے جو مقروض آئے اپنے خزانے چوبے بہار اس قطاب فرمائے مومنین دی اولادنو محبان دی اولادنو ہر قدم تے اپنے وارث دی حمایت نصیف فرمائے سب شرکت کرے آئے عظیم دعائے میرا مولا موت دے حملے تو پہلے روزہِ شبیر دی زیانت نصیف روزہِ حضرتِ عبو الفضل عباس علیہ السلام دا سلام نصیف پاک مسافر شام پاک سیدہِ آلیہ سلام اللہ علیہ دا سلام نصیف میرے ملک نو میری قوم نو آمدے امام تک سلامت فرمائے دشمن دے وارتن محفوظ فرمائے حق دبو البالا فرمائے علی و علی اللہ دبو البالا فرمائے اپنی عزت دا واسطہ دعا من مستجاب فرمائے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الرحمین ان اللہ وملائکت ویسلونہ لنبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم صلی اللہ دعاوان دی قبولیت واسطہ بھی سلوات بلند آوازنہ اللہ صلی اللہ اپنی اپنی دعاوان دی منظوری واسطہ سلوات صلی اللہ محمد اجازت ہے جی گفتگود آگاز کریم میرے محترم سامین میرے شیعہ و اہل سنت بھائیو دعا ایک ایسا سلسلہ ہے جیڑا عبد نو معبود نال جوڑ کے رکھتا ہے خالق لم یدل دی بارگاہ ویچ دست دعا بلند کرنا دعا مگنا اللہ دی بارگاہ چو کچھ نہ کچھ منگ دیاں رہنا ایک ایسا سلسلہ ہے جیڑا عبد نو بندے نو خالق نال جوڑ کے رکھتا ہے اور ایسا عمل ہے کہ جیڑا اس اللہ کل شیعہ قدیر نو پسند دے جقیناً تو سی اس عمل شامل ہو سو دعا خالق لم یدل نو اتنی پسند دے کہ میں چھٹے امام امام جعفر و صادق علیہ السلام اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مولاد ایک حدیث ہوں اگلی گفتگودہ آغاز کرنا دعا تے بات ہو رہی ہے دو چار منٹ دعا تے بول سا ضرورت محسوس ہوئی تو مزید بھی بول سا ورنہ اسے دعا دے رخنو اپنے موضوع حالے پاسے موڑ دے سا دعا اتنا ایک عظیم اتنا ایک بلند عمل ہے کہ اللہ نو اتنا پسند دے دعا منگنا پھر جودان دے خالق تو منگنا کائنات دے مالک تو منگنا خدا تو اڈیزن کی دراز فرماوے اللہ قلع شہن قدیر دی بارگاچ دست دعا بلند کیتی رکھنا پکارنا طلب ہے تاں پکارنا نہیں طلب تاں پکارنا اس نو اتنا پسند دے کہ ہاتھی فرمارن ساری رات نماز پڑھا نہ لے نہ لوں ساری رات دعا منگنا اللہ نو دھیر پسند بہت شکریہ دی مولا سے اتقام العجلہ تاں فرماوے جیدے مدرگن مدلس بسم اللہ بسم اللہ اتنا پسند دے میرے بھائیوں اتنا پسند دے عمل دعا لوگ دعا تو دور ہو گئے دعا کرن دے تکلیف ختم کر دیتی گئی دعا کرن آلیاں جائیں ختم کر دیتی گئی زندگی چون وہ چاہے مسلحے وہ نماز پنجگانے وہ حدیث کشاہے وہ دعا کمیلے دعا توسلے دعا ندبہے زیارت آل یاسینے کسے کسے مقام تھے موتی نظر آن دن اور پھر موتی دس دن جتھے ہون دن اللہ دی بار آفتاں مصیبتاں بیماریاں ناگہانی ہموات نے کیوں گھران دے را ایک لین چونکہ حضرت انسان دعا تو دور ہو گیا اور میرا سمجھدار مجمع میں ایک لفظ آکھ دا کیا ضروری ہے کہ دعا اس سے لئے منگی جاوے جدو بیماری جسم گھر بنالوے نہیں سمجھا ہی جملے دی ضروری ہے کیوں سے دعا منگی جاوے جدو بندہ بیماری نال یا مرض نال یا ہاتھ سے دا شکار ہو جاوے تو میں آدم دعا دے نال جڑے رہو دعا دے نال منسلک رہو تاکہ بیماری نو گھر دا رائی نہ لبھے اور راتے آوے دعا بھلی پا دے وے سمجھا رہی ہے کوئی نہ میری بات بہربانی جانا آپ دعا نال نسختیانو نمسیبتانو ناگہانی امواتنو دور رکھو زندگی تو ادوہ مخل عبادت دعوت ادائے زادان خالق خود فرمارے تو دعا مانگ تیرے منگنے چھ دیر ادوہ تا چھ دیر نہیں روزانہ ہی حادثات ہو رہے ہیں روزانہ ہی لوگ شڑکان دے ہوتے ہاتھ سے اندر شکار نظر آن دیں تو زندگی نو جوانو محفوظ کر لاؤ دعا دیں آل چلو اگر گھروں نکل دیں دعا منگن دا ٹائم نہیں رہا بیسے دو چار میٹ رکھنے چاہیے دیں جسٹرم سواری تک پہنچو موٹر سائیکل دیں حادثات بہت زیادہ ہو گئے خیبر پختون خاتل ہے کہ گوادر تائیں جیٹی روڈ تے سیکڑوں دی تعداد اچھ روز جنازے اٹھ جان دیں چھوٹی جی غلط فہمی دی وجہ تو تھوڑی جلدی دی وجہ تو بندے سڑک کراس کیتی ہے تو تھوڑی دیر بعد مار کے گھر آ گیا ہے تو یا فاتو بلی آتو خیبر پختون دعا بچا سکتی ہے دعا کار ہے موٹر سائیکل ہے رکشہ ہے سائیکل ہے کوئی شاہ بھی ہے دعا نو زندگی شامل رکھو جدو گھروں نکلن لگو کچھ نو کر سکتے تحادیان دے فرمان دے مطابق ایک مرتبہ آیت القرصی پڑھ کے دعا منگ لاؤ آیت القرصی نہیں آتا ترہ واری سورہ قدر پڑھ کے اپنے آپنو دم کر لاؤ سورہ قدر ترہ واری نہیں پڑھ سکتے آخری بندے تک توجہ ہک واری پڑھ لو سورہ قدر بھی نہیں آتا قرآن دا مختصر سورہ سورہ کوسر اس نو پڑھ کے دم کر لو وہ بھی نہیں آتا درود پڑھ لو درود بھی نہیں آتا دشمن زہرات لانت کر کے لاؤ لیکن زندگی پہ پھول ہو جاوے اے ہفت کسے میں ماتاز رہوے جللہ جلالہ ربی اے یا رسول اللہ بسم اللہ جیو سارے شرکت کرو ہے اللہ اللہ صلی اللہ محمد صلوات جزاک اللہ صلی اللہ محمد آل محمد محفوظ رکھو اچھا اگر کسے بندے ہے تا نہیں کوئی نظر آیا جتنی کسا تاہید کیتی ہے جگر کوئی بندہ آدھ اللہ یہ کمیں ہو سکتا ہے بی بی دے دشمنت لانت کیتے ہیں سفر دی خیر مل جاوے جس دے دشمنت لانت کرے ہیں لیلہ تل قدر جیسے عبادت اللہ بجاندی ہے محمد والے محمد والے ترازی ہو گناہ مافو جامن بلند نعرہ حیدری یاو علیہ جیوش بلہ دعانو زندگی وے شامل رکھو کسے ہی لے جگہ بناو دعا دی زندگی وے وقت مقرر کرو اور پھر اس وقتی تاثیر وے کھو پھر حفاظت وے کھو نگرانی وے کھو کہ حفاظت کس طرح ہون دی یہ دعا ماں دعا ایک ایسا نظام ہے دعا ایک ایسا سلسلہ ہے دعا منگا نالا منگدہ کسے وستے لیکن اللہ دے تو پہلے کسے وستے مانگ پچھے اپنے کان مانگ اے میرا کم میں پہلے تندسہ ہاں 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 کیسوں نے کانونین اس دی بارگاہ دے کی میارت کھلوتوے عدل دے میارت کھلوتوے کانونین علا کل شاہ انکدیر وقت رکھے گئے فجر دا وقت پچھلی رات دی دعا تا رد نہیں ہو سکتی پچھلی رات دی منگی ہوئی دعا جدو انسان اس دی بارگاہ وچھ متوجہ ہوندہ ہے رد نہیں ہو سکتی برسات می پہ اللہ اندہ ہوئے قبولیت دعا تا وقت بارش برس رہی ہوئے قبولیت دعا تا وقت ازان مل رہی ہوئے یاد رکھے جوانو رہے نالم میں ہوئے چھو دعا منگ دے ہوئے ازان تو بعد علا وقت او بھی دعا دی قبولیت دا وقت ازان اور اکامت دے درمیان علا وقت او بھی دعا دی قبولیت دا وقت اکامت اور تقبیرات والحرام دے درمیان علا وقت سبحان اللہ سبحان اللہ دعا دی قبولیت دا وقت جدو انسان وزتے دنیا دے سارے دروازے بند ہو جان دے جواب دے دیتا ڈاکٹرانو کیا جی مریض دعا دا نہیں بچدا پیسے دا زیادہ انہوں نے دعا لی گا لیے باقی علاہ دنیا کوئی نہیں رہ گیا تو جوانو یاد رکھا ہے جو سارے رستے بند ہو جان دیں تو انسانو صرف دعا نظر آ رہی ہون دیے انسانو پتہ ہی نہیں ہے جوانو کہ اللہ نو انسانیتنال پیار کتنے ہیں کریم کتنے ہیں رحیم کتنے ہیں رعوف کتنے ہیں رحمان کتنے ہیں جڑ جانا پہلے لفظ آ کریں اس گفتگود بعد موزودہ پہلے لفظ آ کریں اور سارے شرکت کرنا علی والے بندیاں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کلے شاہن قدیر انسان تھے مہربان کتنے ہیں او دعا جڑی چار پانچ دن جا چار پانچ گھنٹے ہیں دے اندر جتے بندے نو لوڑ ہون دینا جتے کوئی نظر نہیں آ رہے ہون دا اس واسطے انسان دی اس مشکل کو شائی واسطے اللہ نے اپنے بندیاں دے اندر پانچ باب الحوائج بنا کے بھی دی پانچ باب الحوائج ہستیاں بھیجیاں اللہ کلے شاہن قدیر حجات دا دروازہ باب الحوائج اے بارگاہ دا دروازہ ہے ماشاءاللہ اے دارے تو بارگاہ چھ داخل ہویا جائے گا این باب الحوائج حاجات آسان امیدان منتان مرادان باب الحوائج اور ایسا فیضے ایسی بادشاہیے اللہ دی اے نہ حجتان دی ایسا خزانہ تقسیم ہو رہی ہے کچھ دن ہوئے میں چار باب الحوائج جاں دے روزے چوم کے آیاں رب نے جو ذرہ شعور داتا کی تو اس نے سامنے رکھ کے سلام کر کے آیاں کہ باب الحوائج ہستیاں اور جس پہلی ہستی باب الحوائج دا میں تو انتعرف کران لگاں مسلمان دائرہ اسلام میں چھ رہنے ہیں تا کسے نہ کسے بہانے نال کسے نہ کسے وجہ نال لے سستی نو من نہیں پوندائے تو فیض ایسا ہے کہ نبیان دے دور تو جاریے میں اکھا نہ لوے کہ آیاں دن رات منگنا لے منگ رہن ہک ملک نہیں ہک نسل نہیں ہک رنگ نہیں ہک زبان نہیں منگنا لے منگ رہن تا باب الحوائج عطا کی تجاریتون مزید انتظار نہ کراما پہلے باب الحوائج نام حیدر کران علی بن عبید علی بن عبید علی بن صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فیض جاری کہ کھلے دربار جو آ رہے ہیں جو منگ رہے ہیں امیر المؤمنین باب الحوائج پوری زندگی تقسیم کر دیاں گزر گئی تے تقسیم بیدار ہونا ایک لفظ آگے سامنے تقسیم میں جھ کیتی ہے امیر المؤمنین بھی اللہ نے ہی اکھنا پہ گیا ہے محمد جنت جہنم دی بھی تقسیم علی دے ہاتھ رہنے خدا توڑے ترازیوں میں ایڈی سونی ونڈ کیتی ہے ایڈی سونی تقسیم کیتی اس باب الحوائج نے کہ جنت جہنم دی بھی ونڈ اللہ نے اس ہاتھ رکھ دیتی لیکن مات سمجھے آئے جب آنو مال غنیمت پتہ نہیں کتنے کتنے ہیں کوئی ایک فتح خیبر دا مال غنیمت تھوڑی آئے ہیں کیڑی جانگے جس دا سیر ہے اس باب الحوائی دے سیر تے نہیں تے پیڑ کیڑا جس دے فاتے دا نام علی ابن ابی طالب نہیں تے سورمہ عرب دا کیڑا جس نو پچھاڑیا نہیں جس نو ٹکڑے نہیں کیتا میں صدقے ہو جاؤں عزت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تے وسا وسا اجڑے گھر اپنے گھار اجھ فاکے بھی رہے ہیں تا دنیا وے سونے ہیرے جواہرات اجڑے وسا دیتن ساری زندگی تریسر سال دی اس باب الحوائی دی وندیاں گزر گئی ظاہری زندگی اور آج تک لنگر تقشیم ہو رہے ہیں لیکن اس دے بعد بھی اے باب الحوائی فرمارن ایک گال درمان جیڑا سخی ہمنا اتنا منگیا کسے نہیں دامن پھیلا کے بھوے دامن پھیلا کے بھوے دعوی ہے جن نہیں بسم اللہ حیدری جتنا بڑا یا عباس یا عباس مل کے نارے حیدری پہلے باب الحوائی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام لنگر جاری فیض جاری دوسری ہستی باب الحوائی جے مستورات وستے پردے دارہ وستے کہ توسل قائم رکولات وستے آفات و بلیات وباوان دے تحفظ وستے نہ ہستیاں نو یاد رکھو کیونکہ تو حاجات دے نہ کام نہ مراد لوٹن دا امکان نہیں ہے اولاد وستے بچیاں وستے بچیاں دے مستقبل وستے نہ باب الحوائی ہستیاں دے ذمہ کرو اولاد نو دوسری بھی ہستی اتنی بلندے اتنی بلندے اتنی عظیم ہستی ہے کہ جملہ دس جسی کیوں سستی دشان کی یہ پہلے باب الحوائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دوسری ہستی ہوئے جسنو جنت مالک حسن حسین اما امو البنین کر کے ساتھ دوسری ہستی ہے باب الحوائی کربلا جسن ویکھن کربلا جنہان دے وستے اپنے مین تحصیل تک بھی جانا مشکل ہے وہ لوگ کربلا چھوے کھن تے کئی بار ویکھن اس دیو بنیاد بھی دعا یہ کربلا پہنچنا اس دیو بنیاد دعا ہے جو دوسائیں تو زواری منگسو تو ضرور ستا ہو سی دوسری ہستی باب الحوائی جسنو جنت شہزاد جنت سردار جنت بادشاہ اما امو البنین کر کے بکار رہے ہیں تیسرے باب الحوائی تک دھا مجمع پہنچ گئے چہرے اندھا نور دھا سرے ہے اور جیڑی گل میرے ذمہ ہو میں تو ان سنا دے ماں تیسرہ باب الحوائی جے کیا کہنے سردار دے بھی جس دا پرچم جس دا علم ہر غیرت مند زمیر تے بھی لگا ہویا ہے تیسرہ باب الحوائی جس دا پرچم جس دا علم ہر غیرت مند زمیر تے اتے بھی لگا ہویا ہے تے گھار دی چھات اتے بھی لگا ہویا ہے تیسرے باب الحوائی جن حضرت اب الفضل اللہ با اسے علم بلدہ کوئی خالی نہیں لٹایا جائے گا اس بار گا چوہ انشاءاللہ میں تو پنج باب الحوائی تتذکرہ کردہ جا رہے ہیں اشارہ کر کے گزردہ جا رہے ہیں اپنے موضوع لے پاس سے جا رہے ہیں شہنشاہ وفا باب کربلا باب الحسین سکا اے معصوم امام حسین علیہ السلام دے کاروان دے لشکر دے سپاہ سالار شاہ جیونہ ہوئے لالیوں ہوئے جھنگ ہوئے ہی کوئی مٹی ہے تمہیں ایک لفظ ساکھنا چاننا جوانو زرہ نال آنا زرہ کیسا لفظ جدوں باب الحوائی جنہوں یاد کردے کردے ساڑھے بزرگ سرکار عباس سے پہنچ دیں تو ایک جملہ آدیں تو اسے جملے چی فضیلتہ باندیں آدیں ترکھے گھوڑے اللہ عباس عطاق ساری کردے ترکھے گھوڑے صلی اللہ علیہ وسلم دے اس باب الحواج دے توسی شیعہ توسی سنی توسی آل محمد درد کری مسلمان چلو توڑا تب بڑھن دے اساں ایسے ایسے بھی موجزات وکھن شیعہ سنی تو دور دے گھلے مسلمان ہی نہیں جس تو پچھلی زیارت میں کربلا مولا کھلوتا تو خدا میں حضرت ابو الفضل لباس علیہ السلام چونکہ روز تین چار رات پہلی حاضری شہنشاہ دے بارگاہ چھون دیئے تو خدا منال دعا سلام ہو گیا تو میں پوچھے توڑی تا ڈیوٹی بہتشاہ کوئی موجزہ سناؤ دیڑا میں ملک تا جا کے باشا دے نوکرن سناؤں جنان دے دو کٹل دین شہنشاہ بول فضل اللہ باس دے علم ہٹھوں انہاں سناؤں تاکہ انہاں مزید تقویت ملے انہاں کہ جی ایک یورپ دی فیملی یئی یورپ دی جی شہر و تفری وست نکلے ہکو کار چھوہر اور بیوی بھی بیٹھے انتو پچھے انہاں دے بچے ایک بیٹی انہاں دی ست اٹھ سال دی پہاڑی سلسلہ ہی جدو اٹھے پہنچے تو اٹھے جا کے کار دیاں بریک فیل ہو گئے کار دیاں بریکہ فیل ہو گئے اور گھبرائی ہوئی حالت ہے انہاں دے اس سرپرست نے اس بچی دے باپ نے آکے آ بھئی کار رک نہیں رہی بریک لگ نہیں رہی تو رب جانے ان کی بنند ہے کھلبلی مچ گئی پریشان ہو گئے اپنے اپنے طورت خدا نے پکارنا حضرت عیسیٰ عیسائی فیملی گئے جی مسلمان نے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہاں پکارنا شروع کیتا اوہ بچی جیڑی ہے نا بچی اوہ بچی آکھ دیئے کہ جدو میں سکول جاننی ہاں تو سکول دے وچ میرے نال ایک بچی آکے میرے نال بے کے پڑھ دیئے اس دے ایک مرشد جس دا نام عباس خود منگ لینے اس دربار ہی چون کون کون فیض پاکٹو رے اس دربار ہی چون بسم اللہ عباس صرف نام دا پتا ہے کہ کسی گلدہ نہیں پتا تو اس بچی نے آکے کہ ساڑھے مرشدین جدو ساڑھے تے مشکل آن دیئے اسی مولا باس انہوں یاد کر دیا تو ساڑھے مشکل ٹل جان دیئے اے ہو کر بلا چو رہے آئی وہ بچی آکھ دیئے کہ یک دم میں آواز بلند کی تایا عباس اللہ اکبر اے عباس ساڑھی مدد کروا دیں تھوڑی دیر دبا دیکھ نور نے پوری کار نو گھیر لیا اور نیم بے ہوشی جائی سارے ہوتے تاری ہو گئی جدو اگلے پالے چساکھا کھولیاں تو پہاڑی نہ یسی زمین تے محفوظ حالتیں جھاں سے آئی آئی نئی جڑا سقیدہ کھاوے دے تاہی دہ قدا نہ کرے جوان باری دے قریب آکے اس چلان ہمیں عباس کہتے ہیں بسم اللہ پھر پورا کاندان اس بچی دے گھر مومن بچی دے گھر گئے اور جاکو نصاری گلد سی اور پھر اس زیارت حضرت بلفضل اللہ باس وستے آئے اور محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ تاہی کلمہ کربلاج پڑھ کے گئے انہوں باب الحوائج منگنے چھ دے رہے باب الحوائج تیسرے باب الحوائج حضرت ابو الفضل اللہ باس علیہ السلام اور چوتھے باب الحوائج تاہی کھنا آئے 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 چوتھے باب الحوائج میں تریوی چوی سال ہو گئے ان مظلومے کربلہ دی نوکری دے دیا جس گھارے چوی گیا نہ ہک تو دوے گھارہ لیا کہا جی مینوی علی اسغر وسائیہ ہے تو بھی اولاد تاہم انگلوے آئے لاتعداد لوگ نظر آن دیں جی سانوی باشا علی اسغر آباد کیتا ہے ساڑے تو بھی حسین دے بیٹے دا کرم ہویا اور یاد رکھا ہے کرم ہووے کیوں نہ چونکہ اللہ دے جہان اچھو باد شاہ علی اسغر جس تخت دی جاتے حسین دا سینہ پسند کیتا ہویا چودہ سو سال گزر گئے حسین مظلوم دے سینے اٹھے علی اسغر میں باشادہ نا چاہے تے دے مجمدی ہائے نکل گئی ہے تے بندے رونا شروع کر دیتا ہے جاکھو تے میں پردہ چاوا نہیں تے تو اندسہ نہیں اے حسین دے سینے اٹھے موجود یا سینے دے اندر موجود کوئی میں صدقے ہو جاؤ کدھی کوئی خالی نہیں لوٹے آ اس دی بارگاہ کوئی ثابت کرے جڑا جڑے ہوئے باب الحوائی حضرت شہزادہ علی اسغر علیہ السلام نالتے خالی لوٹایا ہوئے لیکن پھر بھی مولا فرمین دن مننہ لینوں آکھو میرے تم منگیا کرو میں باب الحوائی جہاں چھوٹا سمجھ کہ میرے تو کجنو منگ دے اگو جڑی مثال دیتی ہے امام حسین علیہ السلام دی زبانی کالم دین امام حسین علیہ السلام فرمایا علی اسغر دی طرف منہ نالی انتہیں پیغام پہنچا دے اسغر پہ آ دے میرے تو منگو تو آٹیاں حاجتاں اے چودہ جڑیاں ٹور کے جا کر اس کو منوین دنہ او میں پینکے وچ لیٹ کے منوال جدو اس دی نگاہے بے نگاہی دی نگاہ میری یہاں کٹیوں یا رگان تے پہنگ دیئے آئے 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 اوئے میں صدقے ہو جاؤں کتنی حیالی ذات کدی میری دعا رد نہیں ہوئی دارہن قربان کر دے ماں چوتھے باب الحوائی تو جان دے او پنجمہ باب الحوائی جکیڑ ہے پنجمہ او باب الحوائی جے جس دی لاش جس دا جنازہ اے کل تائی پل بغداد رلدہ رہے ہائے کر دے بے آئے ہائے کر دے بے آئے جوانو اے وہ مظلوم ہیں جس دے جنازے رومان علیہ فتر کوئی نہ آئے مصد کیوں پر دے دار نکیزان ضرور وین کرے آئے دو چیزاں غریب ان زمانے تے دو میں چیزیں موسیٰ قاضیم علیہ السلام اے کو قیدی مظلوم غریب جس دے ملاقات نہ آئے دعا پیعودہ جنازہ مظلوم جتے رون علیہ دھیان نو انشاءاللہ پڑھ گم میں چنروں میں میں دعا دیکھ جا رہے سلسلے دی ہیں مجالس آرین پڑھیں دی ہیں آرین حکمائی بھائیاں دا کہ جناب سیدہ دے مسائے پڑھے جاوین جماعت یوسانی جو پڑھ دے پڑھ دے آرین رابط مجالس دا تو میں چانے سے رابط چاہی دے رابط یا تیاری پڑھنی چاہی دی یا ستمہ امام دا کوئی دخ پڑھنا چاہی دے چونکہ بہت ڈیوٹیاں سی پچھے دے آیاں شہدادی کونین دے ہوا آخری مجلس ہون دی شہدادی دنال منصوب ہون دی تو پھر میں ضرور پڑھ دا میں اپنے بھائیوں انشاءاللہ اگلے سال صبح صبح پڑھا دی نا میں انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ سین دے مسائے پڑھ دیتے جا سو آج بھی لیٹس وجہ تو آیاں دن دیاں دو مجلس رات دیکھ لاہور پڑھ نہیں آئی تمہیں کہ چلو ادھا گھنٹا چلو قبرستان والدہ دی قبر تھے یا کوئی چھوٹے موٹے عباب گزار لے جا ہوئے اگر اگری ہوئے تو سی دو ڈھائی بجے آ جاؤ تو تاں ہاں سی پہنچے ورنہ سی کوشش میری مرضی ہے میں تو انس دی غربت سڑھا واں میں اپنے سنت بھائیاں کانوی لفظ آکنا چانا اسی تاں ڈھا مار کے پر رون دیا اس دے پتر انہی ان جنازہ مزدور چاہا بھلا آئے کر کرو آنا لیا بغدا دیا اور تاں دیا نس قیدی دیا دیا کوئی نہ آئے دیا بہن آئے دیا دیا دیر سار مگر زلدیا پر دادار آئے برہبا کوئی جھولی خالی نہیں لوٹائی جائے گی اس امام علیہ صلی اللہ سلام پکاریا کرو امام موسی قاضی سارا سال انہا دے ساہ ہیٹ گزارو جب آنو اس امام دی قید اتنی او کی کہے دے ایک تا سات کسے نہیں دیتا بطول دے پتران دا امام سجاد سات کسے نہیں دیتا سات دے مینہ تالیدیا دھییا رسیا پا کے شام جا مینہ محمد باد علوم دا کسے نانال نانال شیعہ کھا لینل کی بن جان دا جوال جنت جانے تو جنت پانی دے گلاس تے وی لاب جان دی جنت تے کانس تے وی لاب جان دی جنت جان مگر عزت نال جان شاہی دے نال کھلو تے آران چھتے امام تو ایسے مسائب آئے بندے آکیا منصور دوان کی دے مقابل قیام تسی کیوں نہیں کر دے چھتے امام فرمایا بکریاں جتنے میاں مخلص لاب جان دے نا اور بکرین جتنا داد پتا کتنی ہے بارہ ستویں امام تے غرب دی حد مگ گئی مسائب دی حد مگ گئی پترج ملاقات کان ٹوریت اور راج مری گئے دیا وطن تے قرآن دیا رہ گئی دو دھی ویڑے چومن پہ رات بار رکھی ہو جان دی اے کوئی ہائے کرن آلہ جن دیا وطن تے ستارہ یا چھارہ دیا ہائے کر کر روان آلہ قسمت موسیٰ قاظم دی غرب جی فضل بن ربی دا قید خانہ بسر دا قید خانہ اس قید خانہ دے دروغہ نے خط لکھیا بغداد اس کہ قید رہا کر دیو قید رہا کر دیو زندان تھک پی ایس دے وینہ تو یہ روندائے لگدائے نال دیوارہ رو رہی گئے بلاؤ ہائے کر کے روان آلے انہا پوچھ یا انتظامات تھوڑے انتظام دھائے اسے جملے مجلس ہو جائے گی تو جان تے بغداد اب جرم قید امام جانے اے ہر روز رات نو میں قید خانے چکر لینا انتظام آم وی دا روز اس غربت میں روا کی قید خانے چون اے دی رات لے کھڑا ہو جان دا رب جان دی کوئی اٹھا رہا دی ہر دی نا چاہ روند ہے نا چاہ روند ہے جدواد ہے نا فاطمہ جان دی ہائے نکلی اس تو پچھ کےڑی بی بی اے اے جڑی کھوم دی ہاں پہاڑیاں ضرور ہو گئے ہائے رضا ہائے رضا دے وین کر دی بطن تیس غریب دی اٹھارا دی ہون تو اٹھ امام نو لے کے آئے بس رچو بغداد بغداد میں آخدہ جوانوں مولا اپنے قید خانے ویچ نہیں آئے امام اپنی مقتل گا ویچ آئے اور تاریخہ میرے سامنے میں دار تو روایات نہیں پیپردہ ورنہ پچھو ساٹھے تو کتنا ستایا گیا تیرے اس امام ضرور رہا ہے نکل جا ستو سارے اندھی فجر تو پہلے بھی مار دیا نا کیوں ہے کر کر روان آل شاہ تو بعد بھی مار دیا کتنا مار یا نے ایک دن مون چخون ہے کنو چخون سری چخون اپنے علو مار مار کے رکھ گئے جدہ سپاہی ٹور گئے ماتم ہو جانے ستر تا ایک پھڑڑا کہی دی دوڑے ہے شروع بگڑی لائی اس غریب دا سین چاہی اس مون تو رج صاف کر کے پیاد ہے تو کیٹا شریف کہی دی ہے آئی کر دی نال المومن گوا ہو جا اس تا قدی نماز تو دعا تو نہیں بکھی تن کیوں صبح بھی مار دیں تے شام تیرا جرم کی سید دادہ میرا جرم میری ماد ناز ساڑھ جرم ساڑے داد دن علی ابن عبید حالے میں میرا جرم مہتر رسول آو رنگ رنگ دی عذیت ترہ ترہ دی عذیت چونکہ تو اٹھ دین اچھ مولا دی غربت ایک نقشہ آجاوے جوانوں تک روایت بے شک علماء تجھ تحقیق کروا لینے اس روایت دی ایڈ مسائب آئے زندان دے اندر امام موسی قازم علی السلام تے ایڈ دی ملاقات نہیں آئی آدھ دار سید تڑب کے آئے مظلوم جس ستامن واسط کان نچ پارا پایا گیا اور اس تو علاوہ بہت سارے روایات ہیں جیند اٹھ جاؤ روند ٹور جاؤ گھر آنو او کی دعا مگ آئے وقت پہ آئے کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی قید خانہ جیڑا تو میرے امام دا قید خانہ جملہ آشیہ سنی بھائی امام علی نکی حادی دا قید خانہ متوکل لانتی نے اپنے محال دے رستیج بنائی اور کچھ پوڑی بند کر کے نا بچ قید خانہ بنائی تا بنیادی تا عورت قید خانہ سی آج جیڑا تسی ویڈیو چھ دیو خون ما نظر آن دا رستی اس محل دا جیڑا محل تو بار نکل ہائے میرے بھائی تڑب کے پیاد ان بسیم بھائی یہ بھی دس تیرا سی پوڑ آن اس قید خانہ تو سنن کے ہائے کی تی تی جیس تی قید گزاری ہوئے اگر آگر ہو تو میں نقشہ بھی دس دیں موسی کازم دا ایٹا تن قید خانہ جس چودہ سال اند کر گزار بھائیو میرا بے جرم قیدی امام اگر کسی دی ہائے نہیں نکلی شام مجلس مقجد سی اللہ تو انخیر نال گھر لے جاوے ویڈ شرم آوی تو کمرے ٹور جاوی کمرہ بند کر کے نہ جب بغداد قید رونا ہو ایک پانچ منٹ گھڑی دے رکھ رکھ دی حالت کھلو کے اگر ترے منٹ بات جوڑ درد کرن لگ جان بغداد علمو اگلے لوت بڑے اوکھین میرے مولا دے غربت دے باب الحواج دے مسائب دے بغداد دی قورت بھلایا سندھی بن شہاق اپنے اپنے آپ ملون دے دربار حارو رشید دربار لانتی دربار عزت و دھان کان بے اس دی حسرت بے یہ راچ ہٹ جاوے روز روز دا لڑنیا پوندیا کسے بہانے ہلے نہ راچ موسی قاظم نو ہٹا دے بیئے پتہ نا کیسا حربہ بنائے سندھی بن شاہ ایک عورت نو بلائے اس راکیس قید خانے دے تے خانے ویچ ایک قید دی یہ کوئی الزام اس تے تے لہ دے جو تو انعام منگ سیتن میں دے سامنے حارون دے سامنے تو گبائی دے دے اے اماد ہوئی تے خانے چاہیے جو سیڑھی پہلان دیا یہ میرا دل گھبرا گیا کہ درو گھبرا کیوں گئی تڑب کے پہ ہنیرہ بوں اس قیدی کوئی اگر سنگین جرم کی تے زندان اچ بھی نہیں دیا سلا خنب تری بھی رجب تو میرے وطن آلی میں اس مظلوم دے مسائے پڑھ رہے ہاں وجہ تو پڑھ رہے ہاں سال بعد آنے نے دن پتہ نہیں سال بعد تو میں ہونے کے نہیں اور باب الحوائج قبر حشر دہ زامن جس دی زیارت سواب حسین مظلوم دی میرا سلام موسی کازن سیدے چو سر چاہے اکھا وص پیل اس عورت زین فطور نوے کے سیدہ دے میرے تے الزام نلاوی میں 18 دی آدھا بیو سینے تے حد مار جے ماتم تیرے مذہ بھیج موت پڑھ گیا دی ہیم کہتی تیری 18 دی آم برہ سیدہ تیری اٹھارا دیا سیدہ دی اٹھارا دیا الزام نلا آو کھی دعا کوئی جھولی کھالی نہیں جائے گی آدھ کہتی نام دا لالا چے سیدہ دے جے راضی ہو جاوے تا جنت لکھ دے وا ماتم کرن آلیا جنت نام آئے موت پیڑ گیا دی میں بھولدیاں یا تو صدوہ امام سیدہ دی سن سن جان میں رضاد بابا قائد کھا گئی صدقہ صدقہ یا امام رضا نگاہ فرماؤ مجلس تے یا موسیٰ قاظم علیہ سلام نگاہ فرماؤ مجلس تے مولا تو اٹھے غربت رون وست آئے بیٹھے میرا مولا مولا تو اٹھے جنازے پتر کوئی نہ دھی کوئی نہ دھی میرا مولا نگاہ فرماؤ مجلس تے میرا مولا رنگ رنگ دی یعظیت غش کھا کے ڈھٹھی عورت جدو پتہ لگ گئے سہب زمان میرے سامنے مولا میرا سلام میں لاز دی مہمان مولا میں گھر نہیں نہیں ملی میں کسی اور جا دی دعوت ملی مولا تیری غربت دہ دہنے نوہ پڑھ نہے تے در بار اچھ میں مری جان امام فرمین دن کوئی غلط دس سی جا ہاتھ بن کے بیادی گھش کھا کے ڈھٹھی آم میں عالم خواہ بیخ جن درواز لکھا دی تعداد جہوران ویچ کالے برک زخمی بھی پیئے جیڑی بائیں ودھا کے بیادی موسی کازم بھیجی آئیت زہرہ لوان آئیے ہر بندہ تڑپ گیا میرے مولاد مزخائے بشکلہ کر اللہ تو اڈی ڈیوٹی قبول فرما وے جب آنا امام مدی اوکھے دور ویکھو کیسے آئے خود ساختہ اعلان کروایا وین کریے ماتم سناویے خود ساختہ اعلان بغداد سرکاری ستارہ شیرن جنہ بھوک تس دیتی گئی اعلان کرایا گیا ایک قیدی آدھے جنگل شیرن الجنگ لڑائیے فتح شرط رہائیے پنجرے رکھی گئے لوگ آکے بہرے ظالم لے آؤ بندے ایک دوئے نو آدھے پتہ نہیں کیڑا طاقتور کہ دیئے جنگل دے اتنے شیرن آز تنہا لڑسی کیڑا کہ دیئے اس دا نا پتہ کیئے ازادار جدہ مولا نو برحمت کیتا ہے تو مولا مادان انہور امام فرما رہے نال رسول دا تماشا نبڑاؤ میری قید مکان زندان رہن دیو موت انتہدار چاہ اے نا کہ حاکم دا حکم میدان جانا پوسی اوکھا کڑیا نے ہتھا جھت کڑیا ذرا ذہن لے جا بغداد دیو اس میدان پیرن بیڑیا تے گل جتا جدو جیل دا موہ کھلے میں دا دروازہ نہیں کھلے سازش کھل گئی ہر کسی دی ڈھا نکل گئی قیدی اوہا جن لوہ دا وزن دے رہی جن دا گوش کھا گئی ای اونا کیا اے قیدی تے شیرہ نہ لڑسی تے جی میں شیرہ دی نظر بھئی رزاد بابے تے چلا پرداز کر لو دھاڑا مار نیا گونجا مار بھکے شیر لطفہ جاسی جن دے حمل دا اے امام انہوں میدان کھلا رہے رکو کھلون اللہ کھڑ نہیں سگیا زندان پتا کیوں کھلون دا سجیوں کبھیوں میخ آئیں جی بہن دیں دیں پیر پھیلان سکتے تیرے مولا امام مٹی تے جھان پہن موسی قاظم فرمین دیں میں زمین انتبہ دیں تسی جو کرنا چان دیں تسی کرو میرا خدا حافظ ہائے کرنا لیا پنجرے کھل شیران نے پنجریا نو چھوڑیا شیر امام آلے پاس سے دوڑے بجدیان دیں مٹیاں پٹدیان دیں دشمن کمزور دل کھنڈ کر گیا رب جان شیر اس قیدی دہ حال کی کر دیں کوئی جو گل یاد آئیے دیوارہ چو بھی ہائی دی آواز آجائے گی کوئی گل یاد آئیے موسی قازم علیہ السلام جیب چوہ کو رمال کٹھے آئے بڑے پرانے ازادار روجہ دیا ہے نکلی یہ رمال امام دے چیرے تے آیا ہے بھجدے اوئی شیران دے موں زمین اچھ جا لگے سیادہ دے اللہ میری غرب دا گوا رہویں یا زہرہ یا زہرہ کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی باب الحوائز دست سیادہ دے ارمان آج بچڑے ہو اینا سیادہ دے ارمان ناج میری اولاد ہو ہے ہائے کرن آلہ امام آدھ جل دیا میں دا موت ودا گل لینا ایک شیرہ دے رضا دے بابا کتما مہینہ تیری زیادہ کان جنگلان جرول گیا سیادہ دے پچھاں کیوں روک گئے اوئی شیرہ دے من اطلا پہلے دیاں دے بڑیو رومال ہٹا نہیں آیا جس ہائے نہیں کی تی تی گویری آکھو میرا مولا تیری جنگی کشمہ تے دیاں دا بڑیو یا رومال تے شیرہ یا کی تھا آئے آؤ زہرہ دیاں دیاں جڑی ہار موڑ تے آدھی آئی بطیاں بجھاؤ برہبا گریہ بلند اوکھی دعا اوکھی دعا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی جی میں آجی کعبے دتباب کر دیں ستارہ شیر موسی کازم دتباب کر دیں اپنی زبان چاہ دیں مولا آکھیں تا پوچھئے کڑیاں کی میں بوایاں سیادہ دن روح توان امام دکایت مکہ نال لیے شیرہ دن مولا ساڑھ دن نراز سیادہ دن نراز نہیں آدھ وقت ساڑھ دن کوئی کام لاغ سیاد ایک شیر نو بلایا مات ہم ہو جان کان نج کوئی گل کی تی شیر رون دویا پہ گیا امام زندان دو ٹرگین مات مین آل گل لی نال لی شیر آدھ اوکھا کم زم لگی گئی تا ساڑے حوالے کار رو کیا دے کم تو کھا نہیں پر اس گربت کھا گئی موسی قازم فرما گئی میں دعا مغزا تیریا قیدہ چھوٹ ویسے جڑے ویلے قیدہ چھوٹ جانی بغداد نرمی کومدیا پہاڑی آج لگا جامی کوئی ویلازی میری ایک رنی ویدی دا مہمہ نی آن دا مات میری دین و جنگل چرہ بنا دی آئے اکھے آئے قیدی بابا سلام یا زہرہ یا زہرہ مرحبہ حق ادا کر دیتا نے شاہ جی بنا دیو تری بی رج اب نظہ ملی خجورہ میں چھ دھا گے دری گزاری گئی آپ اپنے سخازی ظلم نال خوائی گئی ذہن لے جاؤ نا بغداد زندان خجورہ لی زہار ظلم نال خوائی گئی جتوں لگ دی گئی جگر گپی نا گیا میں نجازہ دیو مات میو میں تاریخ تو پردہ چاوان زندان اتنا تنگ آئی جتنی قید بغداد گزاری امام اجتر گزاری سجیوں جو مردیان تا سجے پاس آر یم خال آئے کر دے بھائی اس پاس مردیان تا میں خال لگ دی آئین ای ڈی ظلم دی ظہر آئین میں خال لگ دی آر یم غریب جھان پی آئے نان دے رو دے عالم کی تائٹ رو رو کے آدھ مل ظہار گئی ہے تیرے بچڑے نو گئی جگر کاز ماں دا کھائے ہاتھ رکھ رکھ کے دی وان آتے اے گیا در زل نا مدین علم مو کر کے گریب آدھ مل حسان نا ورز یا زہرا یا زہرا جزا کل آخری وین آخری روایت بلکہ اے او روایت جوان پنجی رجاب مولا دے حرام کاز میں ایو روایت پڑھ کے مولا دا جنازہ برامد کیتا جان دے ہر جگ گر رون دے مولا دے غربت دے اڈا بڈا اجے میں او نہیں روایت پہ پڑھ دا جڑیا تاریخ چل رنگ رنگ دا ظلم زنگی دے آخری ایام جتنا مار آنے جو دید موق گئیا آئے کران آ لیا تاریخ آ دیئے چفی دیرا چفی دا دے پنجی رجب دیرات آخری وین زنو مرد کوئی چھولی خالی نہیں جائے گی بامل دا رہی ایک رات دے رہی شفای انوا کیس پتا کرو جے رو پر واض کر گیا تا میں عید دا اعلان کر آو ہے کوئی مات می میری مجلے سے جیاد تڑ فدا پی آئے پر جی ساب کی اے آد میں مزید انتظار نہیں کر سکدا پنجی رجب دی فجر دے نیڑے غریب دے زندان دھا کے ما آئے اے نا امام رضا دے باب نمون دے بھار زمین تے لٹایا او مات می جوان ساریاں تو پہلے حت تھا وے چلو حیدیا میں خوا تانے مار مار کیا دے رضا بلا کالے پر کے علی زہرا دے وال کھل گئین انہوں زہرا رویہ ہویا کیا ہے پنجیر جب نو وقت سبود ہے بغداد چہو کا دے آد کیا کوئی قیدی مر میرا مولا پر اس جواز سے رونا لے جا بکھا جتے چونہ سال لوک کی گئین گز رہی جی لگ پر یاد کھا جھولیاں پھی لاؤ باب الہوائی دی مکانے شاہ جی ونے آل مسلمان دا ملکہ حق دا بن دا کوچ نہ کر دے ایک دن سوگ منائے دے حاکم سوگ نہیں منائے کی تا کیا ہے بغداد دے حاکم عید کی تی آئے اے وچ شہر دے جشاہ نہ منائے ہاتھ ساتھ کے آد آئین کوئی قیدی مر گئے میرا بولا ذکرہ ذا انو قبول فرما حق دے امام دے جلد ہو جی بابا جی لکھ وری آق لکھ وری آق روند ہو جن کہی نقصان ہو ہے ہاتھ ساتھ کے آدھ آئین کوئی قیدی مر گئے وچ قید آند آئے تکلیف آتھ آگ آک شیع تڑپ آئین جد اعلان کر نال آدھ آئے کال پول بغد آ آئے